السلام علیکم فرنز ویلکم ٹو کارٹر شارٹ آج ہم نے کرنا ہے لیسن نمبر 12 اور 19 ایم سی ایم کے دونوں ہم اسی ویڈیو میں کور کر لیں گے کیونکہ دونوں میں کوئی ایس اچ خاص امپورٹنٹ کونسپٹس نہیں ہیں جو آپ کو سمجھنا آ پائیں یا اس میں کوئی بہت ایم سی کیوز مٹیریل نہیں ہے جو کہ آپ کو پرابلم ہو تو ایزی ہیں دونوں کو ہم سمجھ لیں گے باقی بیچ کا جو مٹیریل ہے وہ ذرا لنٹھی ہے اور ایم سی کیوز کے حوالے سے کمپلیکیٹڈ ہے تو ہم اس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں گے اچھا جی لیسن نمبر 22 ہے ہمارے پاس سٹیرو ٹائپنگ کا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا جی آگے جاتے ہیں پہلے دو پیراگرافز آپ کے انٹروڈکٹری ہیں سٹیرو ٹائپس بسیکلی ہوتا گیا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سٹیرو ٹائپنگ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی خاص انڈویجول کچھ الیتا انڈویجول کو آپ کسی ایک خاص گروپ میں رکھ دیتے ہیں on the basis of their sex on the basis of races on the basis of society culture anything آپ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور انہیں گروپ کر دیتے ہیں that is سٹیرو ٹائپنگ اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یہ لیبلنگ سے یہ کون سیپ ملتا جاتا ہے اصل میں بات وہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی گروپ کو ٹھیک ہے لیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سٹیرو ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک سٹیرو ٹائپ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹرلنگٹ ہیں let's suppose کہ میں نے تین لڑکے ہیں دوست ہیں ایک نے چوری کی میں نے ان تینوں کو لیبل کر دیا کہ یہ چور ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے الیدہ انڈویجول کر دیا ہے ان کو ایک نام دے دیا ہے ان کی ایک پہچان بنا دیا ان کے بارے میں ایک کریم آگ بنا لیا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کر دیا ہے سٹیرو ٹائپنگ کر لیا آج جی آگے چلیں گے ادھر انہوں نے آپ کو ایک ایک اگزامپل دیا کہ آپ کے اگر کسی بڑی عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں یہی کونسپٹ ہوتا ہے کہ اس کے پوتے پوتیاں ہوں گے نواسے نواسے ہوں گے اور وہ ان کے سویٹر بنتی ہوگی بیٹھ کے پر ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو وہ ایک ورکنگ وومن ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے اس نے شادی ہی نہ کی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سکسیسفل عورت ہو بہت امیر ہو کوئی نٹنگ اس کو آتی ہی نہ ہو کافی سارے چیز ہو سکتے ہیں ایسا سٹیرو ٹائپنگ میں نے چھوٹی موٹی باتوں کو ڈسکس کیا ہے یہ صرف آپ کی جنرل نالج ہے اس میں ایسا کچھ ایمپورڈن نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ گلوبلی دنیا بھر میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو گروپ کر دیتے ہیں کچھ کنٹریز کو ہم نے گروپ کر دیا جیسے جب نائن الیون کا ٹائم آیا تو سب نے کیا کیا کہ مسلمز کو اور مسلم کنٹریز کو ٹیررسٹ گروپ کرنا شروع کر دیا ان کے پارے میں گلوبلی یہ سٹیرو ٹائپ بن گیا ابھی بھی کافی ممالک کے پارے میں مختلف جو ہے وہ سٹیرو ٹائپ آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ ان کے متعلق اچھا یہ یہاں کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں جبکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کے اچھا جی یہاں پہ انہوں نے آپ کو یہ بھی اگزیمپل دیا کہ اگر ہمارا یہ کونسپٹ ہے کہ اس جگہ سے اچھے پلیئرز آتے ہیں ٹھیک ہے ہاکی کی اگزیمپل دیا تو پھر وہیں اسے ہی اچھے پلیئرز آیں گے اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتے ٹھیک ہو گیا جی آجا جی آگے چلتے ہیں سٹیرو ٹائپ گروپ سکن گیٹ بیسیس پہ بن سکتے ہیں یہ ایم سی کیوز میں آپ کو آ سکتا ہے تو ایج ہے جی ریس ہے ایتنسٹی ہے جنڈر ہے نیشنالٹی ہے ریلیجیس بلیف ہے پروفیشن سوشل کلاس ان سب کی بنا پر ایک بن سکتا ہے سوشل کلاس جیسے آپ کہہ دیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ بہت مغرور ہوتے ہیں یا پروفیشن آپ کہہ دیں کہ جو ہے وہ جو پولیس بین ہے وہ برائب لیتے ہیں یا مطلب کچھ بھی آپ اس طرح جو ہے وہ ان چیزوں سے آپ باتوں کو ریلیٹ کر دوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں آپشنز دے کے اچھا جی اسلامی اپروچ ہماری اس کے سخت خلاف ہے یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں میڈیا ٹرانسفارم ازمشنز انٹو ریالیٹی میڈیا نے بہت زیادہ اس سٹیڈیو ٹائپنگ کے کونسپٹ کو جو ہے وہ بیسیکلی پروان چڑھا دیا ہے انٹینشلی اور ان انٹینشلی جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراماز میں انہوں نے مطلب یہ دکھایا ہوتا ہے کہ عورتیں بڑی جو ہے وہ پولیسیز بنا رہی ہوتی ہیں اور بڑے جھوڈ بول رہی ہیں اور بڑی فسادن سی دکھائی جاتی ہیں اکثر اور اکثر یا تو پھر اس طرح ہوتی ہیں یا دو ایکسٹریمز دکھائی جاتی ہیں یا پھر بہت مظلوم اور بہت جو ہے وہ اس ٹائپ کی دکھائی جاتی ہیں مرد موصلی دکھائی جاتے ہیں کہ جی مار پیٹ کر رہے ہیں اور بڑے ظالم قسم کے تو یہ ایک سٹیڈیو ٹائپنگ میں ہی آ جاتی ہے بات اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کمرشلز دیکھتے ہیں یہ آگے ساری باتیں ہی ہیں میں آپ کو ایک سٹیڈیو ٹائپنگ جو کر دی ہوئی ہے میڈیا نے وہ ہے بیوٹی کی امیج جو ہے وہ جو بنا دی ہے کہ انتہائی گورا رنگ ہے اور سنہرے سے بال ہیں اور پتلی سی کمر ہے اور بس یہ جو ہے وہ ہیروین کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے جس کے پیچھے ان کا یہ کہنا ہے کہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے لڑکیاں جو ہے وہ پتلے ہونے کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں غلط طریقے کی ڈائٹ کرتی ہیں جو کہ ان کو بہت آگے جا کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ لڑکوں میں انہوں نے جو ہے وہ جم اور سکس پاک اور یہ کونسپس سکھا دی ہیں اور فیرنیس جس کے پیچھے لڑکے بھی ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں وائٹننگ انجیکشنز ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور مطلب ایک انٹینیبل بیوٹی کی امیج بنا دیوئی ہے کیونکہ جو انہوں نے بسکلی لیے ہوئے ہیں ایکٹر ایکٹریسز وہ بھی خود ایسے نہیں ہیں وہ بھی انجیکشنز اور میڈیسنز اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کر کہ ایسے بنائے ہوئے ہیں تو ایک طرح سے انٹینیبل بیوٹی ہے بچپن مہین سے ہمیں جو باربی ایک ڈال دی جاتی ہے جس کی بلکل پتی سی کمر اور گولڈن سے پال اور وہ چیزیں بھی انٹینیبل ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک کونسپ جو بیوٹی کا ہمیں دیا جاتا ہے یا جو سٹیڈیو ٹائپ بنا دیا گیا ہے اس سے کیا ہے کہ بہت سے لوگ کمپلیکسز کا شکار ہو رہے ہیں اور جو نئی آنے والے نسلیں وہ بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا بس یہ ہی انہوں نے آپ سے بات دیں گی ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہائلائٹڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کس نے کہی ہے اور یہ بات کس نے کہی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پرسنالیٹی کے نام کے ساتھ کوئیسٹن آسکتا ہے بہت حد اگر آیا تو تو آپ وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ایک نظر اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ سٹیریو ٹائپنگ آپ کے لئے بعض ٹائم جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کے لئے تھوڑی سی بہتری بھی لاتا ہے کہ آپ اس سٹیریو ٹائپ کو توڑنے کی کبھی بہت فیو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ جی میں اس سٹیریو ٹائپ کو توڑ کے دکھاؤں گا یا میں یہ کروں گا یا وہ موشلی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی چیز میں ڈوب جاتے ہیں جیسے آپ ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے کچھ لوگ سیلف ایمپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں لیکن مجوریٹی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ جلب ان کے ککڑ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں جی سیپ دسڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں وہ لوگ جب ان چیزوں کو اٹین نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا لیسن نمبر ڈویلو کمپلیٹ اس سے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں آپ کا لیسن نمبر نائنٹین ساتھی ٹھیک ہے جی لیسن نمبر نائنٹین ہے افیکس آف پرنٹنگ میڈیا آن سوسائیٹی کہ پرنٹنگ میڈیا کیا کیا کردار ادا کرتے ہیں آپ کے جو ہے وہ سوسائیٹی کے اوپر پرنٹنگ میڈیا کون سا ہے آپ کا جو یہ بکس ہیں سوسائیٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے لینگویج اس میں بھی آپ کو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ افیکس آف پرنٹ میڈیا انوالفز لینگویج اکنومک آئیڈیا نالج آف سائنس اور ساتھ آپ کو کوئی ایک علیدہ سے چیز دے دی جائے ٹھیک ہے جی پہلے دیکھ لیتے ہیں لینگویج لینگویج کیسے آپ کو جو ہے وہ نیوز پیپر کیسے آپ کو لینگویج میں ہیلپ کرتے ہیں یا کمیونکیشن میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب آج کل جو ہے وہ لکھنے کا اس طرح کونسپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لٹریچر جو ہے وہ پہلے کی جو لٹریچر ہے وہ کچھ ہاتھوں میں ہی رہ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور عام لوگوں تک وہ نہیں پہنچ پاتی تھی ٹھیک اب جب سے یہ پرنٹنگ کا کونسپٹ بہت تیز ہو گیا اور ہر چیز پرنٹ ہونے لگی تو یہ لوگوں تک بہت بڑی وافر مقدار میں پہنچ لگی اب ہر گھر میں ڈکشنریز پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے لینگویجز کے لیے تو آپ ایزیلی اس کو کھول سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پرنٹنگ نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے لینگویج کو سمجھنا آپ تک جو ہے انگلیش نیوز پیپرز یا ادر لینگویج نیوز پیپرز آپ تک آسکتے ہیں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں آپ کو لینگویج میں آپ کو پرنٹ میڈیا بہت زیادہ ہیلپ دیتا ہے آپ تک لکھی ہوئی چیزوں کو پہنچانے میں اور ان لکھی ہوئی چیزوں کو سمجھنے میں دونوں چیزوں میں اچھا ایکنومک آئیڈیاز آپ کو زیادہ تر نیوز پیپرز میں یا اس کے علاوہ ایکنومک سی بکس جب آپ پڑھتے ہیں یا کوئی ایسے آپ شیئرز کے متعلق یا مجھے اتنے بزنس سے ریلیٹڈ آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا لیکن جو بھی آپ کے میکزینز یا اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں تو وہ آپ کو کیا نولیج دیتی ہیں وہ آپ کو کہ کہاں انویسٹ کرنا ہے کیا ایکنومک کنڈیشنز چل رہی ہیں وہ آپ کو ساری انفرمیشنز دے دیتی ہیں اور کافی اچھے آئیڈیاز پروائیڈ کرتے ہیں ورنہ ایک عام بندہ بیٹھا ہوا گھر میں اپنا کتنا بلینک ہو اس کو دنیا میں ہونے والی کوئی چیز پتہ ہی نہ ہو لیکن اس سے کیا ہو گیا آپ کو ایکنومک کائیڈیا ہو گیا اچھا اس کے بعد نولیج اور سائنس ایک ٹکنالوجی آپ کی جو جتنے بھی پرانی ریسرچ ہیں جتنی آج کل ریسرچ ہو رہی ہیں جتنی بھی آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے وہ سب آپ تک پہنچ رہی ہے چاہے وہ کسی بھی پرنٹڈ فارم میں ہو لیکن وہ آپ تک پہنچتی ہے دنیا میں یا ملک میں آپ کے کوئی انوینشن ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے کوئی ریسرچ ہوتی ہے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وقائدہ پرنٹ تو وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہیں اچھا پولیٹکس اس کے زیادہ تر پہنچنے کا ذریعہ آپ کا نیوز پیپر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پولیٹکس ہو رہی ہیں کیا کس کی سکیمز چل رہی ہیں سارے معاملات آپ کو جو ہے وہ پرنٹ میڈیا میں نیوز پیپر کی فارم میں ایک صبح کے نیوز پیپر میں آپ کو پورے دن میں ہونے والے معاملات پتہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ آج پورے دن میں پولیٹکس سے ریلیٹڈ میرے ملک میں کیا کیا ہوا ہے ایڈوکیشن تو ہمیں سیدھی طرح پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا سوس آپ کا پرنٹنگ آپ بکس ہی پڑھتے ہیں اپنی پڑھتے آئے ہیں اور انہی سے آپ کے پیپرز اور پھر آپ نے خود بھی لکھنا ہی ہوتا ہے پیپر تو آپ کا جو ایڈوکیشن کا تو پورا سسٹم ہی آپ کا بسیکلی پرنٹنگ پہ چل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کلاس میں ففٹی ٹو سکسٹی سٹریندھ ہوتی ہے اور وہ پچاس کے پچاس بچوں کے پاس جو ہے وہ اپنی بک ہوتی ہے یہ تو ٹیچر کھڑا کر دیتی ہے ٹھیک ہے ورنہ پہلے زمانے میں ایک بھی ہوتی تو ٹیچر کھڑا کرتی پھر چلیں جی آگے جلتے ہیں سپورٹس انٹرٹینمنٹ ظاہر ہے سپورٹس کا بھی علیدہ کولم آتا ہے سپورٹس سے ریلیٹڈ بھی ساری نیوز آپ کے پاس سپورٹس جرنلز کے تھو یا نیوز پیپرز میں سپورٹس کا علیدہ کولم یا میگزینز کے تھو وہ بھی آپ تک پہنچتی رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیشنل بھی اویلیبل ہیں دوسرے ملکوں کے نیوز پیپرز بھی اویلیبل ہیں جس سے آپ کو دوسرے ممالک میں ہونے والی چیزیں ان کی خصوصیات ان کی ڈسکاوریز ہسٹریز مطلب ہر آپ کے ذکتے ہیں نا ٹاپک پر کتابیں آپ کے پاس ٹھیک ہے لیبریریز دنیا جہاں کی بھری پڑی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسری دنیا میں کہ کلچرز اتنے قریب ہو جاتے ہیں آپ ان کو صرف پڑھ کر ٹھیک ہے ہسٹوریکل پسپیکٹیو بھی اسی طرح ہے کہ ہسٹریز آپ تک پہنچی ہیں آپ کہیں کی بھی ہسٹری اٹھا گئے آپ سب کانٹیننٹ پاکستان کو بنے اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ساری ہسٹریز بوجود ہیں اس کے علاوہ آپ پاکستان تو ابھی آپ کہہ لیں کہ ابھی ہی بات ہے اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کے انبیاء کرام کا دور ہے جو واقعات ہیں جو موجزات ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس روایات موجود ہیں آپ کے پاس ایک ایک حدیث کی روایات موجود ہیں ٹھیک ہے قرآن مجید جو کا تو جو ہے وہ ذمہ خدا نے لیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی اسلامی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہونے والے واقعات انبیاء کرام صحابہ ان کے کرنامیں وہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے پڑھنے میں آتی ہیں ٹھیک ہے گٹن برگ فائننگ not only allowed a much broader audience to read مارٹن لودھر's جرمن رسلیشن آف بائبل اچھا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جرمن رسلیشن آف بائبل کس نے کی ہے تو وہ مارٹن لودھر نے کی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا جی تو یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک بات کہی ہے کہ primary form of printing انسی تھی wood block printing آپ کو ایسے پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو کہ short run text کے لیے use کی جاتی تھی چھوٹے text کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں printing press سے پہلے جو ہے وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ معاملات ایسے تھے کہ جس نے یا لکھنی تھی وہ اس نے ایک آگز پہ لکھتی اب اس کے بعد جو ان کو لکھتے تھے مطلب آپ ان کو کیا کہتے ہیں جو proper writers ہوتے تھے بک کے جو کہ printing کی جگہ لوگ لکھا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ باتوں کو اپنی مرضی کی شکل دے دیتے تھے اپنی مرضی کا page arrangement کر دیتے تھے مطلب کافی چیزیں وہ بیش میں سے بدل دیتے تھے جس کی وجہ سے writer کی کوئی اہمیتی نہیں رہ جاتی تھی ٹھیک ہے تو پھر جب printing آئی ہے تو writers کو بھی بہت عزت ملی ہے ان کی باتیں اسی طرح ان کی مرضی سے انہی صفحات پر جن پر وہ جاتے تھے لکھی جانے لگی ہیں تو ان کو کیا ہوا ہے کہ کافی زیادہ help ہو گئی ہے اور چیزیں printing سے بہت بہتر ہو گئی ہیں ہماری زندگیوں میں ٹھیک ہے پچاس سے ساٹھ سال کے ایئر میں آپ کی classical knowledge جو ہے وہ آپ کی بسکلی آپ کی جو library تھی ٹھیک ہے وہ آپ کی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے printed اور جو presses وغیرہ سے printed books تھی ان سے بہر چکی تھی اس کے علاوہ آپ کے بس اس میں کوئی ایسی ایم سی کیوز material نہیں ہے بات چیت ہے بس headings ہیں آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں i hope کہ آپ کو lecture سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی problem ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں لیں گے نیکس lecture کے